اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج میں آپ کے ساتھ تین سنت وظائف شیئر کروں گا جن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی مسیبت دکھ اور تکلیف کو اپنی رحمت سے ختم فرما دیں گے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے دوستو ان وظائف کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اتنی زیادہ برکت والے فضیلت والے اور عظمت والے وظائف ہیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں سب سے پہلے ان وظائف کی میں آپ کے ساتھ فضیلت شیئر کروں گا اور اس کے بعد مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ ان وظائف کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے ان وظائف میں سب سے پہلا وظیفہ دعائی یونس کا وظیفہ ہے دوستو اس دعا کو بڑی فضیلت اور احمیت خاصل ہے یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اسم آزم کی رہنمائی نہ کروں دوستو اسم آزم سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور اس دعا میں اسم آزم شامل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اسم آزم کی رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو تو آپ کی دعا مستجاب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا یونس ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو پاک ہے تو بے نیاز ہے اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا اور مچھلی جب سمندر کی تہہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دعا کی دوستو دوسرا وظیفہ دوسری دعا یا خیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا میں بھی اسم آزم ہے اور حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مصیبت جب کوئی پریشانی آتی آپ غمغین ہوتے تو آپ اسی دعا کو پڑھتے یا خیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے زندہ اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد درسی چاہتا ہوں تو دوستو اس دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے دوستو تیسرا وظیفہ تیسری قلمات یہ صورت المران کی آیت نمبر 173 ہے اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا تو آگ گلے گلزار بن گئی آگ تھنڈی ہو گئی اور ہمارے پیارے آگ کا سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو اس وقت پڑھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لئے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لئے فوج جمع کر لی ہے سو تم ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا یعنی کہ جب لوگوں نے مسلمانوں سے یہ بات کہی تو جب لوگوں نے مسلمانوں سے یہ بات کہی تو مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ پکا ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نیم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں یہ ہیں وہ تین سنت وظائف جن کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا اب ان وظائف کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود السلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ درود السلام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسویر لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین ان کلمات کی پڑھنی ہے یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتم من الظالمین اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسویر یعنی کہ ایک سو مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل اس دعا کی پڑھنی ہے جب آپ ان تینوں دعاوں کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں وظائف پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ یہ تینوں وظائف پڑھیں تو دوستو ان وظائف کو پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے تو آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا میرے دوستو میرے بائیوں میرے بہنوں ان وظائف کو آپ نے مسلسل گیارہ دنوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ ان گیارہ دنوں کے اندر اندر آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی ہر طرح کا دکھ تکلیف مسیبت اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ختم فرما دیں گے اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اگر آپ چاہیں تو ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ رب العزت سے دعا گوہم کہ اللہ پاک یہ تینوں دعائیں یہ تینوں وظائف مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ